دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم اپنی گنہ پیڑی میں اچھی فصل کیسے پرابت کر سکتے ہیں اور اس میں اچھی ٹیڈلنگ کے لیے ہم کن کن اورورکوں کا پریوک کر سکتے ہیں اور ان میں لگنے والے کیٹو کی روک تھام کے لیے ہم کیا اپائی کر سکتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کرسی کی بات یوٹیوب چینل میں انکور چودری اور آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو گنہ پیڑی بھارت میں جو ہے بہتی اچھی پرکار سے لی جانے والی فصل مانی جاتی ہے اس میں سمیں کی بچت بیج کی بچت تو لاغت میں بھی کمی آتی ہے لیکن بھارت میں گنہ پیڑی پر زیادہ در ویشیز دھیان نہیں دیا جاتا ہے جس سے اس کی پیداوار پر بہتی اثر پڑتا ہے اس سمیں جو گنہ پیڑی کی اس سمیں جو سب سے زیادہ سمسیہ ہے جو اب پودہ گنہ کٹ رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ سمسیہ ہے وہ ہے ٹیل لنگ کی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپنی جو اہم ریٹون فصل لیں گے اس میں اچھی پرکار سے ٹیل لنگ کیسے پرابت کر سکیں تو اس کے لئے کسان بھائیو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے کھیت کا پہلے تو آپ نرکشن کرتے رہیں دوسری بات کھیت میں نمی بنی رہی ایک بات اور دھیان کرنے کی ہے کسان بھائیو جادہ پانی بھی آپ دیں گے تو اس میں ٹیل لنگ اچھے پرکار سے نہیں ہو پائے گی تو پانی اتنا دیں کہ جس میں بس نمی بنی رہے جادہ پانی دینے سے بھی ٹیل لنگ پر بہت اثر پڑتا ہے گنہ پیڑی میں بات کرتے ہیں اس میں کیٹ کی تو اس سمیہ سب سے جو کیٹ لگ رہا ہے وہ ہے کنسوہ جس کی ویڈیو میں آگے بناوں گا اور دیکھیں گے کی کنسوہ کیا ہوتا ہے کس پرکار یہ فصلوں میں لگتا ہے تو پوری جانکاری اگلی ویڈیو میں دیں گے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو اس کے لئے کسان بھائیو آپ جو ہے پانچ کے جی جو سیجنٹا کمپنی کہتا ہے ورڈ ٹیکو اس میں ایک تو آپ کا کورو جن کا ہی سالٹ مل جاتا ہے بہت ہی اچھا ریجلٹ ہماری گنہ پیڑی میں کیٹو کو روکنے کے لئے کہ پلس ساتھ کی ساتھ یہ جو ہے ٹیلنگ پر بھی بہت اثر کرتا ہے اگر کسان بھائیو اس میں آپ سیجنٹا کمپنی کا کوانٹیس آتا ہے جس میں بہت ہی مایکرو نیوٹرن جیسے این پی کے ہومک ایسیڈ اور آپ کا اور بھی اچھے پوشک تتوش میں پرابت ہو جاتے ہیں تو آپ ان دونوں کو ملا کر بھی آپ جو ہے ایک اکڑ میں پانچ کلو ورڈ ٹیکو اور ایک کلو کوانٹیس ان دونوں کو ملا کر آپ اپنی گنہ پیڑی کی فصل میں لگاتے ہیں دھیان رہے کھیت میں ہلکی نمی بنی رہے اور انہیں لگانے کے بعد جو ہے آپ پانی لگا دیں دوسری بات ان کے ساتھ آپ جو ہے تیس کے جی یوریا ایک اکڑ میں اور ایک بائر کمپنی کا ایتھرول آتا ہے جس میں ایتھو فون پایا جاتا ہے یہ کام کیا کرتا ہے کسان بھائیو یہ جو ہے آپ کی جو پلانٹ گروت ہوتی ہے اس کو مینٹین کرتا ہے یعنی کہ جو ٹیلنگ ہوگی اس کو ایک ساتھ نکالے گا تو آپ جو ہے ایک اکڑ کے لیے پانچ کے جی ورٹا کو ایک لیٹر کوانٹیس یہ سجنٹا کمپنی کے آتے ہیں کسان بھائیو اس کے ساتھ آپ تیس کے جی یوریا اور دوسسو ایمل ایتھرول ان کو آپ ملا کر ایک اکڑ کی ڈوز یہ آپ کو بتائی گئی ہے اگر جو آپ ان کو اپنی گنہ پیڑی میں لگاتے ہو تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کی گنہ پیڑی میں اچھے ٹیلنگ ہوگی اور کیٹو کا پرکوب بھی بہت بہت کم ہوگا آسا کرتا ہوں کسان بھائیو ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ جے جوان جے کسان